السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رات بھی کافی اصحاب در چکا ہے اب یہ فقیر آپ کی بارگاہ میں چند منٹ کے لیے ایک جلسے کا ملاس اور آپ حضرات کی بدالی کے لیے اور آنے والے مہمانوں کے لیے ایک پریٹ فارم تیار کرنے کے بابت یہاں پر کچھ دیر حاضر ہوا ہے تو انشاللہ والعظیر آپ اس کڑکتی سردی کو نہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم سب غوث و خاضر اجا کے چاہنے والے ہیں اور یہ رحمت کی رات سبحان اللہ یہ رحمت کی رات ولیوں کے ذکر کی سوغات اور یہ نسبتیں سبحان اللہ اور یہ نسبتیں یہ انجمن ہیں اور غوث و خاضر کا ہم پر فیل اور یہ تھاٹے مارتا ہوا سنیوں کا سمندر حضور سرکار غوث آدم کی بارگاہ میں خراج عقیدہ پیش کرتا ہوا تو دوستان مہتم یہ سردی کیا ہے بلکہ شاعر اسلام تو کہتا ہے کہ موجے غم سر اٹھا رہی سکتی سردی سے باہر نکل کر بولو موجے غم غوث آدم کے اگر مرید و چانے والے ہو تو خاموش رہی رہو گے موجے غم سر اٹھا رہی سکتی بے بسی پاس آ رہی سکتی اور جس پر کرم ہو میرے غوث کا جس پر کرم ہو میرے غوث کا اسے دنیا مٹا رہی سکتی تو قابل تاریم شہراد عالم صاحب کیوں ہیں؟ اس لیے نہیں کہ بند رفعہ میں پیسہ دیں گے اس لیے نہیں کہ گوشت ماتے کھلائیں گے اس لیے نہیں کہ ہمیں عزت آفزائی دیں گے اس لیے نہیں کہ گوگلوں میں خار پہنائیں گے اس لیے نہیں کہ ہمیں پٹا ٹوپی پہنائیں گے اس لیے کہ وہ سنیت کی وقع کے لیے اراد مصطفیٰ سے جائے اور سنو مسلمانوں اس دور میں سنو علیہ حضرت کا پیغام سنو علیہ حضرت کا پیغام یہ ہے کہ عالم وہی ہے کہ جس کی تقریروں سے ایمان بجھ جائے مفتی وہی ہے کہ جس کے بعد سے لوگوں کے سنیوں کے ایمان بجھ جائے وہ سنو خادہ رجا کے خریم ہو جائے ورنہ وہ مفتی نہیں جو میتاز دیکھ کر بولے میفل کا رنگ دیکھ کر بولے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ سرہ کلی جو ہوتے ہیں میفل کا رنگ وہ دیکھ کر بولتے ہیں کہ یہاں رد وعبیہ پسند نہیں کرتے جی رد وعبیہ نہیں کریں گے یہاں پر سرہ کلیت ہے یہاں پر سرہ کلیت بولیں گے سنو مفتی نہیں مفت کا دار ہے وہ عالم نہیں ظالم ہے کیونکہ قوم کو صحیح ہوئی بتائے گا جو آلہ حضرت کا سچا غلام ہوگا وہ سو خادہ رجا کا چاہتے والا ہوگا اسی لیے خابیر تاریخ سجاد عالم صاحب کہ انہوں نے سنیت کی بقا کریے وہ سو خادہ رجا کے علم و مصد کو بلند کرنے کے لیے یہ علماءوں کا آج ازلاس کیا ہوا ہے دوستانِ بہت رم مسجد بنانے کا مقصد مسجد بنانے کا مقصد مدرسہ بنانے کا مقصد درس و تدریس کا مقصد عالم اور نفتی ہونے کا مقصد حفاظِ کرام بنانے کا مقصد بخالی شریف پڑھانے کا مقصد کیا ہے دوستانِ مہترم سنو مسجد بنانے کا مقصد ہے سنیوں کا ایمان بجھ جائے مدرسہ قائم کرنے کا مقصد ہے واقیوں سے دور ہو کر سننی اپنے ایمان کی حفاظت کر لے بتائیے چھلا کہ بڑے بڑے نظرانے بڑے بڑے پلڈنگیں بڑے بڑی تعمیرات بڑے بڑے اجلاعات بڑی بڑی سندے مفتی گری آرد گری یہ سب کوئی کام نہ آئے گی اگر مدر سے کھول لیے خطازوں کی لائی بھی ہو گئی اور سبنی عبام وحبیوں سے ملتی جلدی رہی وہ نوہ علماء پر پکڑا جائے گا کیونکہ وہ عورماء رہی وہ گونگے شیطان ہے وہ وحبیوں کی وحبی عذاب ہو رہی ہو اور وہ سبیوں سے دکھا نہیں کر رہی ہو گوست مانے کھا رہے ہو اپنا پیٹ بڑا رہے ہو گوستار محترم یہی غوث عاظم کا مشل ہے یہی خاجہ کا مشل ہے یہ ثابت کریں گے بھی انشاءاللہ پڑیئے درود مقدسہ اللہ حمد صلی اللہ سجدہ مولانا محمدی بارک و صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نحمد و نصلي على رسول کریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان وظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ اندہو علم من کتاب صدق اللہ العظیم و صدق رسول نبی کریم و نحن ولا ذالک من الشاہدین والشاہدین والحمدللہ رب العالمین امام و عشق و محبت سلکار علیہ وسلم و نعلا حضرت جب درود و سلام پر قابل دیا لگائی گئی جب مزاروں پر جانے پر پابندیا لگائی گئی اے میرے بھولا سننی اب بھی نہیں سنجھے گا تو کم سنجھے گا ایک بتا دوں میں آپ کو ہمیں چادر والے یہ دو سبان اللہ ہمیں ولی والے ہمیں چادر والے ہمیں گاگر والے ہمیں نیاز والے ہمیں ملاد والے ہمیں صلاح و سلام والے تو بتا یہ چرا کہ ہم سنوی پرے بھی ہیں چادر والے ملاد والے نیاز والے غوث و خالہ رضا والے یارمی والے بارمی والے چھٹی والے کچھڑا والے امام حسین کی یادوں پتن میں بسانے والے اب ایک ہے وہاں بھی جو تم کو ہوئے بڑا سبحانہ ماد اللہ رب العالمین آج لوگ کہہ دیتے ہیں مگر آپ سے میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں پیلا سوال تو یہ ہے کہ بتاؤ کہ تم غوث و خالہ رضا سے محبت کرتے ہو یا رہی سوال حال رہو غوث سے محبت ہے خواجہ سے محبت ہے رضا سے محبت ہے اب آجا یہ آپ کا انتہار ہے ابھی آپ نے کہا محبت کرتے ہیں اچھا یہ بتاؤ محبت کتنے کرتے ہیں کہہ دو جان سے زیادہ جان سے زیادہ بے شک سبحان اللہ اب آجا وہ مسلمان ہو آپ کو نکتہ دینے جا رہا ہوں ابھی آپ نے کہا کہ غوث و خالہ سے محبت ہے نظر یاد سے محبت ہے چادر سے محبت ہے ولی کے آستارے سے محبت ہے ولی کی چادر سے محبت ہے ولی کی گیارمی سے محبت کہونا ولی کی گیارمی سے محبت ہے خاجہ کی چھٹی سے محبت ہے کہو کہو امام حسین کے چھمیر سے محبت ہے کہونا کہو امام حسین کے چھمیر سے محبت ہے حریب سے محبت ہے آؤ مسلمانوں جن سے تُو شادیان اچھا رہے ہو جن کو بیٹی دے رہے ہو جن سے بیٹھنی لے رہے ہو ان وہاں بھی بستہ کو تمہاری چادر سے نفرتے تمہارے گوست سے نفرتے تمہارے خاجہ سے نفرتے تمہاری نیاز سے نفرتے تمہارے ولیوں سے نفرتے تمہاری گنات سے نفرتے تمہارے حسین کے شبیر سے نفرتے اب کہاں گئیں گوستوں خاجہ سے وہ محبتیں وہ دعویٰ ابھی کہا تھا کہ جو ہمارے گوستوں پسند نہیں کرے گا ہم اس کو پسند نہیں کریں گے جو ہماری چاہدہ پسند نہیں کرے گا ہم اس کو پسند نہیں کریں گے بتا چلا ہماری محبت میں خونٹ ہے ہماری محبت اور دعوی زبانی ہے اس لیے مسلمانوں بس یہی کہو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا کسی غیر سے کام اللہ الحمد و دنیا سے مسلمان نارے تکبیر نارے رسالہ جسن عید مراد النبی غوث قدامہ خوشاکہ ہندوستان مسلق علی حضرات مسلق علی حضرات نتیرہ مجھے جانا دینا ہے وقت کم ہے تقریر نہیں ہو سکتی بتا نہیں سکتا ایک پلیٹ فارم تیار کر رہا ہوں آنے والے علماء کے لئے دوستانے محترم آپ کو بیدار میں کر رہا ہوں اس کم وقت میں نتیجے زیادہ آپ کو حاصل کرنا ہے دیکھئے مولانا سجاد عالم نے اتنی محنت کی ہے ہونگاؤں کے مسلمان قابل تعریب ہیں جو اتنا انتظام کیا ماشاءاللہ سبحان اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ نے سلامت رکھے ان کی نصروں کو سلامت رکھے اور سنیہ دور مسئلہ کے اللہ حضر پر قائم و دائم رکھے وہ اسی طرح یہاں پر سنیہ کی باہر ہوتی رہے سنیہ کی وحار مچنگی رہے اور ان کی نصریں غوثوں خالہ رضا کے لگنے گازی رہے دوستانے محترم ایسی کڑکتے ہوئی سردی میں آپ آئے آپ کی ایمان اور آپ کی محبت سبحان اللہ قربان جاؤں مسلمانوں اسے ہی کہہ دیں سچا وفدار سچا غلام تو دوستانے محترم یہ گیارمی شریف کی تقریب ہے سرکارِ غوثِ آدم کی تقریبات ہے یہ گیارمی شریف دعفعِ بلعیات ہے شاقعِ امراض ہے تو بلائیں دفع ہو جاتی ہیں بیماریوں میں شفاہ مر جایا کرتی ہے جس مقصد سے یہ گیارمی شریف گھروں میں کی جائے وہ مقصد تمام ہو جایا کرتے ہیں حضور غوثِ آدم بڑے پیر پیرے پیرہ میرے میرہ شیخ عبدالقید جنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام منصب کیا ہے کیا خوب اشارت فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت وہاں کیا مرتبہ ہے اے غوثِ بالا تیرا وہاں کیا مرتبہ ہے اے غوثِ بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم عالی تیرا اب دیکھئے اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا کہ ولیوں کے ساتھ ہماری نصبتیں اور ان کی در سے ہمارا کیا کانٹیک کیا رشتہ اور کیا پیرہ ہونا چاہیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا غوث تجھ سے در اور در سے سگ سگ بولتے کھتے کو یہ در ہے ایک ولی کا در مثال دی رہا ہوں تجھ سے در اور در سے سگ سگ بولتے کھتے کو آلیٰ حضرت نے ہم غلاموں کو بتایا کہ غلامی کیا ہوتی ہے ولیوں کی آلیٰ حضرت اپنے آپ کو ولیوں کے در کا کتہ بتاتے ہیں سبحان اللہ اور سن لو ولیوں کا کتہ جو ہے وہ یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب ہے اور یہ بات کوئی مبالکہ آلہ نہیں قرآن اٹھا کر دیکھو سورے ولی اسرائیل پارا پدا اصحابے تیر پر ذکر پڑھو سبحان اللہ کہ وہ ولیوں سے محبت کیا کل میں کل حشر میں جنت میں جائے گا ولیوں کی صحبت میں جنت میں جائے گا تو پتائیے چھلا کہ غلامی یہی ہے کہ سچی وفاداری کی جائے تو آلیٰ حضرت فرما رہے ہیں تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت تجھ سے در در سے سگ اور سگ اس کتے سے ہے مجھ کو نسبت سبحان اللہ آلیٰ حضرت فرما رہے ہیں یا غوث تجھ سے در در سے سگ اور سجسے ہیں مجھ کو زمد میری گردن میں بھی ہے تور کا دورہ تیرا سبحان اللہ یہ ہے آلہ حضرت سرکار کا عشق وہ اسے آدم کا مقام و منصب آئیے ایک مرتبہ درود بکا کر لیجئے اللہ حمد صلی اللہ سیدنا مولانا محمد عبارق وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے دوستان محترم کوئی ہمیں مانے یا نہ مانے اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہمیں کوئی بلائے یا نہ بلائے اس کی کوئی پرواہ نہیں سنتے چلو مسلمانوں ہمارا کام ہے آپ تک صحیح بات کو پہچا دینا آج ایک بات معاشرے سے اٹھ کر چل رہی ہے کہ بس دیکھو مولانا سنی علماء آتے ہیں برعیلی علماء آتے ہیں رد وحبیہ کرتے ہیں وحبیوں کا رد کرتے ہیں جبکہ ہمارے گاؤں میں کوئی وحبی نہیں یہ ان کا ایک جواب ہوتا ہے بے شک تمہارے گاؤں میں کیوں وحبی نہیں مان لیا ہوئی کوئی وحبی نہیں ہے ہمارے سلمان ریعہ صاحب وحبیہ صاحب ایک مثال دیتے ہیں کہ بتاؤ کہ پولیوں کی دبا پلاتے کریں کیوں پلاتے ہیں اس لیے پلاتے ہیں کہ پولا نہ ہو لولا لنگڑا نہ ہو اچھا یہ بتائیے کہ پولیا ہو جاتا اس کے بعد یا نہ ہو اس سے پہلے تو ایک دوستان محترم ہمارے بزرگ کہاں کرتے تھے یہ بزرگ بھی بیٹھے ماشاءاللہ کہ پانی آنے سے پال پہلے باندھی جاتی پال پہلے باندھا جاتا ہے اب پانی آ جائے سیلاب آ جائے پھر پال باندھے تو پال کوئی کام کی نہیں ہوتی ہے پہلے باندھی نہیں پاتی ہے اس لیے پولیوں کی دبا پولیا ہونے تو پہلے بھلایا جاتا ہے تاکہ پولیا ہونا اگر ہو جائے تو ایک بند دو بند سے نہیں بلکہ ڈرم بھی پہلا دیں گے تو کام نہیں ہوگا ماشاءاللہ کوئی وحبی نہیں ہے اس لیے تو وحبیوں پرد کیا جا رہا ہے جب وحبی ہو جائیں گے تو ان سے لڑنا اللہ دوستان محطن ایک جنگ ہو جائے گی اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے مگر ایک ہم بھی جواب دے رہے ہیں تو میں نے کہا کوئی وحبی نہیں ہم نے کہا بے شک مان لیا مگر ہم نے یہ کہا جب وحبی نہیں تو وحبیوں کی حمایت کیوں اور سنو مسلمانوں آپ کو بتاتا چلو امام جلال ابدیل سیوتی لوٹ کرنے والے لوٹ کریں سلاک اللہ مولمی رکھیں اپنے سر پر قرآن امام جلال ابدیل سیوتی شرعہ شدور شریف میں رشاد فرماتے ہیں جس کو میرے عالی حضرت نے دو تانے محترم ملفوضات شریف میں درج کیا جل دو صفحہ نمبر 89 عالی حضرت فرماتے ہیں کہ امام جلال ابدیل سیوتی نے اپنی کتاب شرعہ شدور میں اچھا یہ بتا دوں کہ امام جلال ابدیل سیوتی کون ہے یہ نومی آدمی صدی کے مجدد ہے اور ایسا مجدد ہے کہ میرے آقا کو خواب میں نہیں سوتے میں نہیں جاگتے ہوئے ستر مرتبہ میرے آقا کو دیکھا ہے اب سنویے ایسا آشی کے نبی اس آشی کے نبی کا جمعہ سنو امام جلال ابدیل سیوتی رحمت اللہ فرماتے ہیں ایک شخص تھا جو صحبہ اکرام کی توہین کیا کرتا تھا بالخصوص صدیق اور حضرت عمد فارو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی توہینیں کیا کرتا تھا اور ایک مسلمان تھا جو اس توہین کرنے والے رابضی کے پاس بیٹھا کرتا تھا جیسے اے اکسنویوں بہنی کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ ایسا ہی سننی تھا اور ایک رابضی کے پاس بیٹھا کرتا تھا وہ جو رابضی تھا وہ صدیق اور عمر کی توہین کیا کرتا تھا بات ختم نہیں ہوئی اب جب وہ سننی کی جاکنی کا وقت آیا مرنے کا وقت آیا تو اسے کلمہ نصیم نے شاید کہ ان لوگوں نے جلسہ کروا لیا ہے تو وہ در بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا اتنا بڑا کام کیا میرے بھائیو یہاں پر آ کر بیٹھو یہ علماء کروڑوں میر سے کروڑوں محنت مشکت کر کے آپ کی بارگاہ میں دین کے تین تین ہیرے چھن رہے ہیں اور آپ کے باتوں میں رات بدا رہے ہیں کہ میرے بھائی میرے بھلگو جب اس کے موت کا وقت قریب آیا تو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے اس کے گھر والے اسے کلمہ پڑھانا چاہ رہے ہیں اس کے گھر والے تلقیل کر رہے ہیں کلمہ پڑھو صلو اللہ علیہ وآلہ وآشد وآلہ محمد رسول اللہ آخر اس نے کہا اتنی بیٹی بتائی کہ میں پڑھوں تو کیسے پڑھوں دو شخص میرے سرحانے بیٹھے ہوئے ہیں اور کلمہ لے کر کھڑے ہیں کہ حرکت نے کلمہ نہیں پڑھنے دیں گے تو وہ سننی ہے کہ تو صدیق اکبر اور عمر فاروق کی توحیر کرنے والے کے تو اس کے ساتھ بٹھنے والے کو کلمہ نصیب نہیں ہوا یہ وہبی تو اس سے بھی آگے نکل گئے یہ سننی کو عمر کی توحیر کرتا بلکہ سربار امبیاء حمد مقصہ رہا کائنات جناب محمد رسول اللہ کی شان میں توحیر کرتے ہیں اب بتاؤ کہ ان کے ساتھ جو بیٹھ رہا ہوں انا بیٹھنا تو دور کی باز رشتہ داری بجال آرہا اسے کہا کلمہ نصیب ہوگا اللہ رحم فرمائے اور ہم پر خیر فرمائے اس لیے مسلمانوں میں آپ کو یہ درس دے کر جا رہا ہوں یہ امام جلال دیو سیوت نے لکھا ہے اگر سویہ کنلی مولی کو نظر نہ آئے تو وہ اٹھائے ہم اسے دکھائیں گے اب رکھو مولی کے سر پر اطرال اب کہا جاتا ہے اخلاق سے دین فیلا آپ بھی کہتا ہے ہم بھی کہتا ہے اخلاق سے دین فیلا اب تم کہتا ہے اخلاق بتاؤ اب بتاتا ہوں میں اخلاق سبحان اللہ آؤ اخلاق اچھا یہ بتاؤ کہ نبی کے جو اخلاق ہیں سب سے زیادہ کس نے اس پر رسج کیا اور سب سے زیادہ کس نے اس کو پایا ہوگا تو صحبہ اکرام سبحان اللہ سب سے زیادہ نبی کے اخلاق کو سمجھنے والے جماعت صحبہ جماعت صحبہ میں صدیق اور عمر عثمان اور علی اب آ جائیں مسلمان لو عمر فاروق کا کارکال ہیں دور خلافت ہے ایک دن حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر ایک مسافر بھوکا ہے سنو مسلمان اخلاق حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر ایک مسافر بھوکا ہے اسے کوئی نہیں اپنے گھر لے گیا آپ گئے پیچھے سے اس کے کاندے پر آہات رکھا گھبرا نہیں تو فاروق کے شہر میں آباد ہے یہاں ساس لے رہا ہے تیرے چہرے پر غمگین کہ یہ آسان نظر نہیں آنا چاہیے گھبرا نہیں بندے آج تو میرے گھر کا مہمان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ عمر فاروق کے اخلاق دیکھئے اس مومن سے کہا کہ چلیے آپ بھبرائے نہیں کسی نے نہیں پوچھا غم نہ کرے یہ خلیفہ بھی ہے اور غلام بھی ہے اور رعیانہ ایک خدمت گزار بھی ہے چلو میں اپنے گھر کو لے کے چلتا ہوں آج تو عمر فاروق نے محبت کے ساتھ اس کو اپنے گھر پر لے کے آئے اور گھر والوں سے کہا کہ یہ مہمان ہیں مسافر ہیں ان کے لئے خانے کا انتظام کیا جائے خانے کا انتظام کیا گیا جب خانہ تیار ہو گیا کہاں آپ دستر خان لگایا جائے دستر خان لگا دیا گیا دستر خان پر خانے چن دیے گئے حضرت عمر فاروق نے اس مہمان پر اخلاق نمازی فرمائی اور بڑے عدد سے محبت سے دستر خان پر بٹھایا اب دستر خان میں جب بٹھا دیا میرے مسلمانوں کہاں بسم اللہ شروع کیجئے اب خانہ شروع ہو گیا اب دین کی باتیں شروع ہو گئی دین کی باتوں میں عقائد کا مسئلہ چھلے گیا عقائد کا مسئلہ چھلے گیا اب عقائد کے مسئلے میں مسافر سے ایسی بات سابر ہو گئی جس سے اس کا بد مذہب ہونا ثابت ہوتا تھا نبی کا گستاق ہونا ثابت ہوتا تھا بات ابھی تک اخلاق کے اس دیوتا کو آپ نے دیکھا ایک مسافر کو گھر پر لے کر آئے اپنے ساز لے کر آئے اپنے دستر خان پر بٹھایا یہی تو اخلاق ہے سابہ کا اب آگے اخلاق دیکھو جیسا ہی دیکھا کہ یہ مسافر ہم میں سے رہی ہے نبی کے گستاقوں میں سے اس کے اندر منافقت ہے کہا کہ دستر خان کھیس لو کھانا اٹھا لو نبی کے گستاق سے لیے عمر فاروق کے دستر خان پر جگہ لے یہ اخلاق ہیں دوستار مہترم یہ بھی تو میرے صاحبہ کا اخلاق ہے تو بتا یہ چلا اخلاق اسی کے لیے ہے جو مومیر ہے جس کے دل میں غصف خادہ کی یادیں دھلکتی ہے جس کے دل میں اس کے مصطفیٰ کی شما روشن ہوتی ہے اس کے لیے اخلاق ہے اور نہیں تو قرآن کا فرمان ہے اشداؤنالکفار یہ نبی کے دشمنوں پر شدت کرو دوستار مہترم یہ گیارمی شریف سبحان اللہ بڑی دعفہ بلائیات اور بابرکت محفل ہے جس میں آپ حاضر آئے حضور غصف خادہ رضا کا اس میں دوستار مہترم پھر جاری ہو رہا ہے تو آپ کو بتا دا چلو مسلمانوں گیارمی شریف دعفہ بلائیات ہے بس آخری نبتہ آپ کو اور آخری واقعہ اور آخری پیغام دے کے لار رہا ہوں کہ گیارمی شریف ہم بھی کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں اور گیارمی شریف کو عقیدت سے کیا کرو عقیدت سے کیا کرو جیسے کہ آپ سنتے آ رہے ہو باہر اللہ بتاتے ہیں کہ گیارمی شریف کے اندر وہ برکت ہوا کرتی ہے کہ اگر بیمار خالے گھوسے آدم کی گیارمی شریف کا تمرق تو شفایاب ہو جائے کہ اولاد خالے صاحب اولاد ہو جائے سنو مسلمانوں جس طرح کیسے یہ فلائل ہے اس میں عقیدت شرط ہے اور جناسی بے حرمتی ہم تو کجا ولی کی بلائیت چھین جاتی ہے سرکار اعلی حضرت چودمی اٹھاویس میں جل میں ارشان فرماتے ہیں ایک واقعہ کہ اہل دلوں کی یا اللہ والوں کی محفیو سجی ہوئی ہے گیارمی شریف کا موقع ہے حضر غوصے آدم کی گیارمی کا نیاز ایک تورے میں رکھا ہوا ہے ایک ولی حضر غوصے آدم کا غوصے آدم کے فضائل بتا رہے ہیں کمالات تصرفات بتا رہے ہیں اور ایک ولی عالم وجد میں آگئے وعالم وجد کا معنی آپ کو سمجھا دوں کہ جب کوئی نازخہ پڑتا ہے تو ہمیں دم جوش و جلال میں آجاتے ہیں تو یہ ہمارا جوش و جلال ہوتا ہے یہ حرارت ایمان ہوتا ہے مگر ولی کا ایک حالت ہوتی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے یا ولیوں کا ذکر ہوتا ہے تو عالم بے خودی میں آجاتے ہیں جس میں کوئی چیز توجہ نہیں آتی ہمارے بجرد صوفی باواز یا زیادہ ہم سے بہتر سمجھیں گے سبحان اللہ ان کی بھی میں توجہ چاہوں گا تو ایک ولی عالم وجد میں آگئے اور رخص کرنے لگے عالم وجد میں آنے کے بعد میں وہ یا غوص کے نالے لگانے لگے اب بے خبری میں جو کٹورہ نیاز کا غوص آدم کا رکھا ہے اس پر قدم پڑ گیا اب یہ بے عدوی ہو گئی سبب اتنا ہونا تھا کہ ان کا حال بدل گیا ان کی بلائے چھین بھی گئی یہ ہے غوص آدم کا بقال یہ ہے غوص آدم کی نیاز کا مقام تو پتا یہ چلا مسلمانوں وہ تو ولی ہیں بے خبری میں بے خدر کے عالم میں حضور غوص آدم کے نیاز کے کٹورہ پر قدم پڑ جائے تو بلائے چھین بھی جائے اب جو لوگ وہ خرے دے اور کہ بندے اکل کے اندھے حضور غوص آدم کے نیاز کی توہیر کرتے ہیں تو ان کے خاندار میں ان کے جماعت میں کوئی ولی پیرا نہیں ہو سکتا یہ سننی مسلمان اس سنو تمہارے لیے یہ درس ہے کہ حضور غوص آدم کے نیاز کو احتمام کے ساتھ کرے اقیلت کے ساتھ کرے ان کا جو زردہ ہو جو تبلو ہو بڑے احتمام سرے بلکہ علماء محبت تو یہ کہتے ہیں کہ بغیر بضلو نہ کھائے کہنے سننے کے لیے تو بہت کافی باتیں ہیں جو انشاءاللہ میرے بعد تم کو علماء بتائیں گے مگر آخری جملہ یہی بتا رہا ہوں مسلمانوں ہاتھ جوڑ کر آپ کی بارگاہ میں بلکی ہے اپیرِ گجاری سے مددوانہ فالش ہے وہ یہ ہے کہ دکان بچے یا نہ بچے مکان بچے یا نہ بچے ملکیت بچے یا نہ بچے ایمان بچا دینا غوصو خاجہ کے رجا کے مشن کو بچا دینا اور عشق مصطفیٰ کی شما پر روشن کر کے جانا یہ مکان دکان یہ کچھ نہیں مسلمانوں صرف یہی کہنا کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا کسی غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا تو بادہ کرو میرے ساتھ کہ ہم جب تک جیئیں گے غوصو خاجہ رجا کے مشن پر جیئیں گے حضرت آؤ غوصو خاجہ نشان پر جیئیں گے کسی وحگی سے رشتداری نہیں کہیں گے ان کے یہاں آنا جانا سب ترد کر دیں گے نہ بیٹی دیں گے نہ بیٹی دیں گے نہ کسی سے طریقے سے ان سے تعلقات رکھیں گے بلکہ ان کا ہر طرح صدباب اور رجل کرتے رہیں گے اللہ ہم سب کو سلامت رکھے ہمارے جلسے کو سلامت رکھے شہداد عالم صاحب کو سلامت رکھے اور اہل خصوص غنبہ والے حضرات کے لیے کہ ان کی خدمت کرتے رہے اور ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے انشاءاللہ یہ مسجد جو دکھ رہی ہے یہ مسجد ایک دن بڑا روپ لیتے ہیں یہ نظر آئے گی شہداد عالم صاحب کی زندگی میں اللہ دوارق و تعالی برق دیتا فرمائے اور ہمیں ان کے ساتھ جب تک ہیں جب تک وہ رد وحبیہ کرتے رہے ہیں مسئلہ کے آلہ حضرت پر پائیں گے اگر دیکھیں گے تو پھر دوستار مہدرم ہم تو وہ ہیں خان کا حشمت ہے کہ پیر زادے غلام زادے اور ان کے در کے ٹکڑوں پر پڑھنے والے وہ خان کا حشمتیا جس نے ہمیشہ حد بتایا حق سنایا اور حق کے لیے اپنے جان تک دینے کو تیار ہے وہ خان کا حشمتیا سلامت رہے زندہ بات زندہ بات و ایندہ بات و ما علینا اللہ علیہ وآلہ السلام علیکم وآلہ سلامت رہے